مہا بھارت کا ید دھرم اور ادھرم کو لے کر لڑا گیا تھا کورپ جو ادھرم کے ساتھ تھے پانڈوں دھرم کا پالن کرتے ہوئے اپنے ادھکاروں کے لیے کرچیتر میں لڑ رہے تھے مہا بھارت کا ید مارگ سیرز سکل چودہ سے پرارم ہوا تھا جو لگاتر اٹھارہ دنوں تک چلا تھا اٹھارہ دنوں تک چلنے والے اس ید میں ہر دن کچھ نہ کچھ بسیش گھٹت ہوا جو لوگوں کے لیے آج بھی سکچا سندیس اور اپدیس کی طرح ہے آئیے جانتے ہیں کرچیتر کی رڑ بھونی میں اٹھارہ دنوں میں کیا کیا گھٹت ہوا مہا بھارت کا پہلا دن مہا بھارت کی پرتم دن پانڈوں اور ان کی سینہ کو بھاری ہانی ہوئی تھی پہلے دن کورپوں نے پانڈوں پر بڑک بنا لی لیکن بابجود اس کے بیرات نریس کے پتر اتر اور سیت کو سل اور بیسم نے مار دیا بیسم پتامہ نے پانڈوں کے کئی سینکوں کو مرت کی نیند سلا دیا پہلے دن کی ید تلنا کی جائے تو کورپوں کے لیے یہ دن اتشاہ بھرا تھا اور وہیں پانڈوں کے لیے نراسہ جنک مہا بھارت کا دوسرا دن مہا بھارت کے دوسرے دن پانڈوں نے اپنی جد رڑنیت میں ودلاؤ کیا دوسرے دن دروڑا چار نے درشت دن کو کئی بار پراجت کیا اتنا ہی نہیں بیسم نے اردن اور سری کشن کو بھی کئی بار چوٹ پہنچائی جد کے دوسرے دن بھیم نے ہجاروں کلنگ اور نسات مار گرائے مہا بھارت کا تیسرا دن مہا بھارت کے تیسرے دن رڑ گھوم میں بھینکر رکھت پات ہوگا تیسرے دن بھیم نے گھٹوٹکچ کے ساتھ بل کر تریو دن کی سینہ کی پسینے چھوڑا دیئے اور رڑ گھومی سے خدیڑ دیا اس کے بعد بھیسم نے مورچہ سنبھالا اور بھیسر سنگہار مچا دیا تب سری کشن اردن کو بھیسم پتامہ کا بٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں لیکن اردن ایسا نہیں کرتے ہیں بھیسم کو بھاری پڑتا دیکھ اگوان سری کشن کو کرود آ جاتا ہے تب اردن انہیں سانت کراتے ہیں اور پنہا پورے اتصال سے جد لڑنے لگتے ہیں اور کوربوں کی شیکڑوں سینکوں کو موت کی نین سلا دیتی ہیں مہا بھارت کا چوتھا دن چوتھے دن پانڈموں کی طرف سے آرجن کوربوں پر کہر بن کر ٹوٹتے ہیں ادھر بھیم بھی کوربوں کی سینہ میں باری تبائی ہی مچا دیتی ہیں اس سے دریو دن پریسان ہو جاتا ہے اور وہ اپنی گچ سینہ بھیم کو مارنے کے لیے بیچتا ہے لیکن گھٹوٹکچ کے ساتھ مل کر بھیم پوری سینہ کا سرمناس کر دیتی ہیں دوسرے مورچے پر بھیسم کا آرجن سے بھائن کر یدھ ہوتا ہے مہا بھارت کا پانچوہ دن پانچوہ دن کوربوں کی اور سے بھیسم پانڈموں کی سینہ کی ناک میں دم کر دیتی ہیں تب بھیسم کو روکنے کے لیے پانڈموں کی طرف سے آرجن اور بھیم کو مورچہ لینے کے لیے اتارا جاتا ہے مہا بھارت کا چھٹوہ دن چھٹے دن کوربوں اور پانڈموں کی ویچ بھینکر یدھ ہوتا ہے دھرتی دونوں ہی سینہ کی سینکوں سے لال ہوٹتی ہیں چھٹوہ دن پانڈوں کوربوں پر بھاری پڑتی ہیں اس سے دریو دن کرودت ہوتتا ہے تب بھیسم اسے آسواسن دیتی ہیں اور سمجھاتے ہیں اور ساتھوہ دن کی رڑنیت بناتے ہیں مہا بھارت کا ساتھوہ دن ساتھوہ دن ارجن کوربوں کی سینہ کی نیند اڑا دیتی ہیں ارجن کے کیلوں کی برسا کیا گی کوربوں کی سینہ میں بھگدل مچ جاتی ہے لیکن جیسے تیسے سمیں بیچتا ہے اور بھیسم پانڈموں کی سینہ پر حابی ہو جاتی ہیں لیکن تب تک سرعست ہو جاتا ہے اور یدھ تھم جاتا ہے مہا بھارت کا آٹھوہ دن یدھ کے آٹھوہ دن کی شروعات سے ہی بھیسم بڑت بنا لیتی ہیں ان کے تیروں کے آگے پانڈموں کی سینہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پاتی ہے لیکن اسی بیچ بھیم دتراشت کے آٹھ پتروں کا بد کر دیتی ہیں راکشس امبلوس ارجن پتر ارابان کا بد ہوتے ہی کھلبلی مچ جاتی ہے گھٹوتکچ دریو دن کو اپنی مایہ سے پریسان کرتا ہے لیکن تب ہی بھیسم کی آگیا سے بھگدت گھٹوتکچ بھیم یودشتھر اور پانڈموں کو شینکوں کو پیچھے دھکیل دیتا ہے آٹھوہ دن کوروبوں کے لیے نراسہ اور دکھ بھرا رہتا ہے مہا بھارت کا نوہ دن نبے دن دریو دن بھیسم سے کرڑ کو یدھ میں لانے کی بات کہتا ہے تب بھیسم کہتے ہیں کہ دریو دن پریسان نہ ہوں آج یا تو وہ سیکشت کو یودشتھر اٹھانے کیلئے بیبس کر دیں گے یا کسی ایک پانڈموں کا بت کر دیں گے بھیسم پانڈموں کا بھینکر نقصان کرتے ہیں اس سے یودشتھر میں بھیسم کو روکنے کیلئے شریفتکچن کو اپنی پردکیاں توڑنی پڑتی ہے اور وہ سیکشتر اٹھا لیتے ہیں اس دن بھیسم پانڈموں کی سینہ کا بہت نقصان کرتے ہیں مہا بھارت کا دسوہ دن دسوہ دن پانڈو شریفتکچن کے کہنے پر بھیسم سے ان کی مرتو کا اپائے پوچھتے ہیں تب کرشن سکھنڈی کا سہارا لینے کیلئے کہتے ہیں آرجون کرشن کے بتائے اپائے کی انسار سکھنڈی کو آگے کر کے بھیسم پر تیروں کی بارس کر دیتی ہیں اور کچھ ہی دیر میں بھیسم باڑوں کی سیعہ پر لیٹ جاتے ہیں یہ دن کورووں کیلئے اچھا نہیں رہتا ہے مہا بھارت کا گیاروہ دن گیاروے دن کرڑ جد میں پانڈووں کو روکنے کے لیے آ جاتا ہے کرڑ کے کہنے پر دروڑا چارو کو سینہ پتی بنایا جاتا ہے دریوہ دن اور سکنی دروڑ سے کہتے ہیں کہ یودشتر کو بندی بنا لیں گے تو جد ختم ہو جائے گا دریوہ دن کی یوجنا ارجون پوری نہیں ہونے دیتا لیکن کرڑ پانڈووں کی سینہ کو بہت چھت پہنچاتا ہے مہا بھارت کا باروہ دن باروہ دن کورووں کی یوجنا کو ارجون بفل کر دیتے ہیں یودشتر کو بندی بنانے کے لیے سکنی اور دریوہ دن رڑنیت بناتے ہیں لیکن ارجون سمیہ پر پہنچ کر یودشتر کو بندی بننے سے بچا لیتے ہیں مہا بھارت کا تیروا دن اس دن دریوہ دن راجہ بھگدت کو ارجون سے ید کرنے کے لیے بھیجتا ہے سریکشت بھگدت کے بیشلہ واسٹر کو اپنے اوپر لے کر ارجون کی رکشہ کرتے ہیں ارجون بھگدت کی آنکھوں کی پٹی توڑ دیتا ہے جس سے اسے دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے تب ہی ارجون اس کا بچ کر دیتے ہیں اسی دن دروڑ یودشتر کے لیے چکر بیو رچتے ہیں جسے کیول اممنیو توڑنا جانتا تھا لیکن نکلنا نہیں یودشتر بھیم آج کو اممنیو کے ساتھ بیجتے ہیں لیکن چکر بیو کے دوار پر جہدرت سبیو کو روک دیتا ہے کیول اممنیو ہی پرویس کر پاتا ہے وہ اکیلہ ہی سبی کورووں سے یودھ لڑتا ہے اور مارا جاتا ہے مہا بھارت کا چودوہ دن ارجون پتر کی موت کا بدلہ لینے کی پرتگیا کرتے ہیں کورپ ساجت رچتے ہیں اور جہدرت کو چھپا دیتی ہیں اسی بیچ اندھیرہ چھا جاتا ہے یعنیو سریکشن نے رچی تھی تب ہی ارجون نراز ہو کر سمادھی لینے کی تیاری کرنے لگتے ہیں لیکن تب ہی این بقت پر سریکشن دوارہ کیے گئے سوریہست کی کارڑ جہدرت باہر آ جاتا ہے تب ہی سریکشن ارجون سے جہدرت کا بد کرنے کیلئے کہتے ہیں کیونکہ یہ سور گرہڑ تھا سور نکلتے ہی ارجون جہدرت کا بد کر دیتی ہیں مہا بھارت کا پندروا دل اس دن پانڈو چھل سے دھروڑا چارو کو اصفتھاما کی مرتو کا بیسواس دلا دیتی ہیں جس سے نراز خود دھروڑ سمادھی لے لیتی ہیں اس جسا میں درشت دمنا دوڑ کا سرکاٹ کر بد کر دیتا ہے مہا بھارت کا سولوہ دن اس دن کرڑ پانڈو سینہ کا بہنکر سنگھار کرتا ہے کرڑ نکل سیدیو کو ہارا دیتا ہے لیکن کنتی کو دیئے بچن کی کارڑ انہیں مارتا نہیں ہے بھیم دوساسن کا بد کر دیتی ہے اور پرتگیا کو پوری کرتی ہے مہا بھارت کا ستروہ دن ستروے دن کرڑ بھیم اور یودشتر کو ہارا دیتی ہے لیکن کنتی کو دیئے بچن کی کارڑ انہیں مارتی نہیں ہے یودشتر میں کرڑ کے رت کا پیہ بھومی میں دس جاتا ہے تب کرڑ پیہ نکالنے کے لیے نیچے اترتا ہے اور اسی سمیں سری کشن کے کہنے پر ارجن کرڑ کا بد کر دیتا ہے مہا بھارت کا انٹم اور اٹھاروہ دن اس دن بھیم دریودن کی سیس فائیوں کو مار دیتی ہے ادھر سیدیو سکنی کو موت کی گھاٹ اتار دیتی ہے اپنی پراجے مان کر دریودن ایک تالاپ میں چھپ جاتا ہے لیکن پانڈوں سے للکارتے ہیں اور پھر بھیم سے اس کا گدہ یدھ ہوتا ہے بھیم چھل سے دریودن کی جنگہ پر پرہار کرتے ہیں اس سے دریودن کی مرتی ہو جاتی ہے دریودن کی موت ہوتے ہی پانڈوں بچے ہی ہو جاتی ہیں اور اس پرکار سے مہا بھارت کا یدھ سماپت ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی